موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد آر چینل سے میں مسیز حال انگلانی آپ سے مقاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اچھی مزیدار اور کارامند ریسپی بتا رہی ہوں یہ ریسپی جو ہے پیاز کی ہے پیاز کو کیس طرح سکایا جا سکتا ہے اس کا پورڈر کیسے بنایا جاتا ہے پورڈر بنا کر استعمال کرنے کے لئے کن کن چیزوں میں یعنی جہاں ہم پیاز سرکھ نہیں کرنا چاہتے اور اس کا پورڈر کا استعمال کرنا چاہتے ہوں ان ڈشیز میں اس کا پورڈر استعمال کرتے ہیں ایک تو پورڈر ہوتا ہے براون کیوئے پیاز کا وہ بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے لیکن آج میں آپ کو طریقہ جو بتا رہی ہوں ڈرون پیاز کا نہیں بلکہ وائٹ پیاز کا ہی تطریقہ ہے اور اس کو کس طریقے سے سکھانا ہے کیسے اس کو پریزر کر کے پورر بنا کر رکھنا ہے اور کافی عرصے تک تک کہ استعمال ہو سکے جس کے لیے زیادہ سارے پیاز لے کے جتنا آپ بنانا چاہیں پیاز کا چھلکہ اتارنا ہے چھلکہ اس طریقے سے اتارنا ہے ایک پیاز پکڑنا ہے اور اس طریقے سے اس کا یہ ایک سائٹ اتارنی ہے اور یہ دوسری سائٹ یہ جو سائٹ زمین کی طرف جڑے جس میں سے نکلتی ہیں یہ وہ سائٹ ہے اس کا یہ پارٹ جو ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے رموو کریں کیونکہ یہ جو ہے پائل کی بیماری بواسیر جسے کہتے ہیں وہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ سب سے گرم ترین حصہ ہوتا ہے اس کو لازمی نکالا کریں جب آپ پیاز کاٹتے ہیں تو یہ دلکہ ضائع کر دیا کریں پارٹ جہاں سے یہ جڑے نکلتی ہیں یہ وہ حصہ ہے اور یہ پورچ کا اچھی طرح نکالیں اس کے بعد پیاز کو اس طریقے سے چھلکہ اتارنے کے بعد بداخل پڑک 된 اور اسے ہی باتے چھلکہ اتار میرے ہیں صرف شہر کیا ہوں Swift اور دفتہ کرنے کے بعد کلا کریں شہر کیا ہے موٹے کاٹتے ہیں لیکن یہ بہت باریک اس طرح سے آپ کاٹتے جائیں اور ایک پورا پیاز جو ہے کاٹ کٹ کے آپ جتنے آپ بنانا جاتے ہیں آپ ایک کلو کا بنانا جاتے ہیں دو کلو کا پورڈ بنانا جاتے ہیں تین کلو کا یا جتنا بھی بنانا جاتے ہیں آپ کی اپنی مرضی پر منصر ہے اور اس طرح سے آپ اس کو باریک باریک کاٹ کر ایک پلاسٹک کی شیٹ لے کر کسی ٹری میں بچھا دیں اس کے اوپر اس کو پھیلا دیں اور دھوپ تیز دھوپ جو تھی ہے اس میں اس کو دو دن رکھیں اور دو دن یعنی چوبیس گھنٹے کی دھوپ میں انشاءاللہ یہ بہت اچھے ٹھیکی سے سوپ جائیں گے اور سوپ کا بلکل سکت قسم کی پرکرے ہو جائیں گے اور اس کو جب آپ پکڑیں گے تو بلکل ان کے آواز آئے گی کہ یعنی ان کے آواز پیدا ہوگی ایسے خوشک ہو جائیں گے اور پھر آپ نے پورڈر بنانا ہے اور گیلے کا نہیں بنانا جتنا سعی سکا ہوگا اتنا ہی پورڈر آپ کا بہت عرصے تک خراب نہیں ہوگا نمی نہیں ہونے چاہیے بلکل اور اس طرح سے اس کو کٹ لیں اور کٹ کر پھر یعنی سب کے چھلکے پہلے اتار لیں اس طرح سے چھلکے اتاریں میں اس کے بعد پھر ان کو کٹنا ہے اور کٹتے جائیں اور کٹ کر اس طرح سے پھیلا دیں یہ دیکھیں میں نے پھیلا دیا ہے ٹری میں اور یہ میں نے پھرے میں سیٹ کر دیا ہے اور اب اس طرح سے آپ اس کو دھوپ میں رکھنے کے یہ تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہلکی پتلی تیہ لگا کر اس طرح پھلا دیں اور دو دن کی یعنی چوبیس گھنٹے کی دھوپ لگائیں اور اگر رات کو بارش کا موسم ہو تو دھوپ سے اٹھا لیں تاکہ بارش نہ ہو جائے گلے نہیں ہونے چاہیے اور بس دھوپ میں سوپنے کے بعد پھر آپ کو پودر جا بنائیں گے پھر بتائیں پیاز جو میں نے سکانے کے لیے رکھے تھے یہ دو دن کی دھوپ لگ کر یہ دیکھیں بکر سوپ چکے ہیں بلکہ کڑک قسم کے سوکے ہوئے ہیں اور دوسرے پیاز جو میں نے کاٹ کر رکھے ہیں یہ براون کر کے آپ کو دکھانے کے براون پیاز کس طرح بنتے ہیں اور براون پیاز جو ہے وہ کچھ تو ہم براون رکھیں گے اور کچھ جو ہے کرش کر کے اس کا بھی پودر تیار کریں گے یعنی ایک گلے پیاز کا پودر ہوگا اور ایک براون پیاز کا پودر ہوگا دونوں اس کا کلر پنک بنے گا اور اس کا براون بنے گا یعنی دونوں کا فرق ہوگا اور کس طرح آپ ریزرگ کرنا ہے اس کو کیسے رکھنا ہے آپ پھر کیسے استعمال کرنا ہے مختلف چیزوں میں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پیاز کو براون کرنے کے لیے ایک دیکچی میں میں نے آئل ڈال رہا ہے اب اس میں میں پیاز ہوئے تھوڑے کر کے براون کرتی جاؤں گی نکالتی جاؤں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اپسے براون ہو جائیں گے تھاری تو آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ مسالہ پیسنے والے مشین میں ڈال کر پیس لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں برکھل باریک جیسا مزیدار سا پورڈر بن گیا ہے پیاز کا پورڈر لائٹ پنک لٹا بنا ہے اب میں اور باقی بھی پیس لیتیں پھر آپ کو دکھاتے ہوں پیاز اس طریقے سے اتنے براون کرنے ہیں اور براون کر کے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گا اور باقی جو رہ گئی ہیں وہ بھی براون کر لوں گی اس طرقے سے اب پیاز جو میں نے براون کر لیے ہیں ان کو میں اخبار کے پیپر پر سپھیلا دوں گی تاکہ ان کا سارا گھی جو ہے اس پر جزب ہو جائے اور یہ بھی کو کشک بن جائے اور پھر ان کو پیسنا ہے پیسنے سے پہلے گھی کشک کرنا بہت ضروری ہے اور گھی اس طرقے سے کشک ہو جائے گا جو پیاز میں نے براون کیے تھے آدھے پیاز میں نے سیپ کر دیئے اسی طرقے سے سابت ہی اور آدھے جو ہم پیس کر اس کا پورڈر تیار کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پیسٹ بنے گا پورڈر تو نہیں بنے گا کیونکہ اس میں آئل ہے آئل والے نمی ہوتی ہے اور یہ خراب نہیں ہوں گے کبھی بھی کیونکہ اس میں آئل میں تلے ہوئے ہیں تو یہ خراب نہیں ہوں گے تو ان کو پیس لیتے ہیں اور پیس کر اس کا پیسٹ ٹرائب بنے گا نا وہ پورڈر ہوگا نا وہ پیسٹ ہوگا لیکن گلہ گلہ بنے گا پیاز کا جب ہم براون کر کے پیسٹ ٹیار کرتے ہیں یہ کور میں میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہاری میں استعمال ہوتا ہے جن چیزوں میں آپ کلر زرہ ڈاگ کرنا چاہیں کور میں ٹائپ اس میں آپ تھوڑا سا یہ پیسہ پا پیاز ڈال سکتے ہیں شوربے کو گاڑا کرنے کے لئے اور یہ زیادہ تر کور میں میں ڈالتا ہے اور کور میں کے لئے تو ہم پیسٹ ٹیار کرتے ہیں یہ میں پیسٹ ٹیار کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب کورما بنانا ہو تو کوئی مشکلی کی پیاز پہلے براون کرو پیسٹ ٹیار پڑھا ہوتا ہے اور یہ براون پیاز بھی اسی موقع پر ڈالتے ہیں جب کورما وغیرہ تیار کرتے ہیں براون پیاز بھی ضرورت ہوتی ہے اور جن جن چیزوں میں پلاؤ وغیرہ ضرورت ہوتی ہی وہاں سے یہ پیاز دوسرہ کاما جاتے ہیں اور آپ اس لکے سے آپ بھی بنا کر رکھیں یہ اپنی ایسو ہوتے ہیں کہ کھانا پکانے میں ٹائم کم ہو تو ہم جلدی سے تھیار کر لیتے ہیں پیسٹ میں نے تھوڑا سا تیار کیا ہے اور جو پیاز براون ہے تو زیادہ تیار کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ براون پڑھتی ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے پاورڈر بنایا ہے پاورڈر جو ہے اس سے بلکل پاورڈر کی طرح ہی ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم ڈیبے میں ڈال دیتے ہیں یہ پیاز کا پاورڈر ہے جہاں جہاں آپ نے استعمال کرنا ہو کر سکتے ہیں ہر کھانے میں ڈال سکتے ہیں جہاں بھی پیاز بھی ضرورت ہو پیاز ختم ہوئے ہوں پیاز نہ کاٹے ہوئے ہوں پیاز کاٹنے میں دل نہ کر رہا ہو ہاتھوں سے پیاز کا پاورڈر ڈال دیں بس اور جو میرینیشن والی چیزیں ہوں میں پیاز کا پاورڈر ڈالیں تاکہ سائکہ اور اچھا ہو جاتا ہے بس یہ تینوں چیزیں تیار ہو گئی ہیں اور آج کی ریسپی میں میں نے یہ تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں ایک برون پیاز کا پیسٹ بتایا ہے پیاز برون کرنا سکھایا ہے اور ایک جو ہے وہ کچھے پیاز کا پاورڈر سکھا کر جو ہناتے ہیں وہ بتایا ہے یہ تین طرح کی ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہیں اور یہ تینوں پیازوں سے ہی بنتی ہیں اور پیاز ہمارے کتنے کام آتے ہیں پیاز جیسے بھی ہمارے بہت بیماریوں کا آلاج بھی ہیں اور اس لیے کھانے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم بیمار نہ ہوں مائے ڈیزیز کا یہ انٹی بائیوٹک آلاج ہے ایسی انٹی بائیوٹک ہے جو قدرت نے ہمارے دی بنائی ہے اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور نئی ریسپیز اور نئی نئی ویڈیوز اور نئی نئی چیزیں آپ کو اور بتائیں گے جن میں آپ کو فائدہ پہنچیں جس کو آپ پیزرب کر سکیں آپ پکا سکیں آپ کھا سکیں کھلا سکیں مہمانوں کے انٹرٹینڈ کر سکیں اس لیے بہت سائی چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ پھر ریسپی نئی لے کر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگے بات